بہت پرانی بات ہے گزرنے والے لوگوں میں راجہ کے کچھ قریبی لوگ اور شہر کے بڑے ویعپاری بھی شامل تھے اور ان میں سے کچھ لوگ تو راجہ کو ہی کوسنے لگتے کیا راجہ اس چٹان کو بھی راستے سے نہیں ہٹوا سکتا لیکن کسی نے بھی اس چٹان کو راستے سے ہٹانے کا پریاس نہیں کیا ایسا کافی دنوں تک چلتا رہا ایک دن ایک کسان اپنی سبجیوں کے ساتھ ادھر سے گزر رہا تھا اس نے چٹان کو راستے میں پڑے دیکھا اور سوچا کہ سب کو اس چٹان کے وجہ سے کتنی تکلیف ہو رہی ہے اس نے اپنی مجبوط لاتھی سے اس چٹان کو ایک طرف دھکیلنے کی کوشش شروع کر دی دھیرے دھیرے دھکیلتے ہوئے کافی کوشش کے بعد وہ اسے سڑک سے ہٹانے میں کامیاب ہو گیا چٹان کو راستے سے ہٹانے کے بعد کسان اپنی سبجیوں کو اٹھا کر جانے ہی والا تھا کہ اچانک اس کی نظر ایک پوٹلی پر گئی جو ٹھیک اسی جگہ پڑی تھی جہاں سے اس نے وہ چٹان ہٹائی تھی اس نے اس پوٹلی کو کھول کر دیکھا تو اس میں سونے کے کئی سکھے تھے اور ان سکھوں کے ساتھ راجہ کا ایک سندیش بھی تھا جس میں لکھا تھا کہ یہ سونے کے سکھے اس کے لیے ہیں جو اس چٹان کو راستے سے ہٹائے گا دوستو ٹھیک اسی طرح ہم سب کی لائف میں بھی کئی پریشانی آتی ہیں کچھ لوگ ان پریشانیوں سے بچ کر نکل جاتے ہیں کچھ راستہ بدل لیتے ہیں اور چند لوگ تھان لیتے ہیں ان پریشانیوں کا حل نکالنے کی اور ایسے یہ لوگ مشکلوں میں سمبھاونائیں اور سمبھاونائوں میں چھپے افسر خوج لیتے ہیں مجبوط ارادے اور نیک دلی کے ساتھ کی گئی کوششوں کے پرنام ہمیشہ ہی اچھے آتے ہیں اسی لیے جیون کی پریشانیوں سے گھبرائیں مت بلکہ ان پریشانیوں کا حل کرنے کی کوشش کرتے ہوئے جیون سفر میں آگے بڑھتے رہو